جی ایچ کیوں کے روڈ پہ پشاور روڈ پہ پشاور کے ریڈیو سٹیشن پہ کوئی ایک کیمری کی فوٹیج ایک سال میں کیوں شیئر نہیں کی گئی کہ یہ دیکھو پی ٹی آئی والے ہیں یہ پی ٹی آئی والے ہیں اس دن پاکستان بر میں سیلولر نیٹ ورک بن کیا گیا تاکہ پی ٹی آئی والے اپنے ورکر کو یہ نہ کہہ سکے کہ ادھر نہیں جانا ہے اور اس دن انٹرنیٹ بند کر دیا گیا اس دن پورے پاکستان میں کہیں پر ایک سو چوالیس نہیں تھی نہ دس مئی کو تھی تو کون سن نو مئی ہیں جو ہم نے کی ہیں ہمارے ورکر آج بھی پابندے سلاسلے ملٹری کوٹس میں ان جرائم کی سزا بگت رہے ہیں جو کیا ہے کہ آپ نے امارت کو جو ہیں امارتوں پہ آپ نے خلفشار کیا یا الغار کیا اور جن ماہوں کے بچے آپ نے مارے جن کے باپ جو ہیں وہ قبروں میں گئے جن کے بچے آج بھی یتیم ہیں اور جن کی آپ نے گروں میں گس گس کے آپ نے لوگوں کو رگیدہ کینچہ مارا وہ خیر ہیں آپ کے سامنے سیویلین کے کوئی حقوق نہیں ہے پاکستانیوں کی کوئی حق بگنٹی نہیں ہے ایک سال سے آپ نے قیامت سخرا بھرپا کی ہوئی ہیں کوئی آواز کولتا ہے مارتے ہو پیٹتے ہو او بھئی انسانوں کے جانور ہو آپ کی تو کر کردگی بتا دیئے انیٹیس سٹیٹس ڈپارٹمنٹ کے یومن رائٹس کے آپ کے ایک سال کی کر کردگی کا بات یہ ہے ایسے جبر اور فستعیت کے عالم میں میرا خیال ہے کہ جینے سے مرنے ہی بہتر ہے یہ حالت کیا کی ہوئی یہ ملکی یہ جناب جیس کو پکڑ لیتے ہو بھئی تم بھی امینے ہو گئے ہو موہ اٹھا کے آ جاتا ہے بیٹھ جاتا ہے تم بھی امینے ہو گئے ان کمبخصوں کو خود ہی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کس کا قرآن فال نکل آتا ہے یہ آپ کا آئین ہے یہ آپ کا قانون ہے اور آج بھی آپ نے دیکھا جو ہے جس طریقے سے انہوں نے بلو اپرو کرایا ٹیکس ریفارمز ہے میں اس پر بولنا چاہتا تھا سپیکر صاحب نے بات ہی نہیں کرنی دی آپ پاکستان بھر کے اب انہوں نے انہیں اٹیکس لگا دیا کیا بات ہے ان کی انہوں نے پہلے مہنگائی کی پیٹرولیم مسنوات میں پھر وابڈا کی قیمتیں بڑھا دی پھر گیس کی قیمتیں بڑھا دی پھر پیٹرولیم کی پرائسز بڑھا دی پھر دو شہرے ترین روپے پر یونٹ بڑھا رہے ہیں وابڈا کی اور ابھی شباز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ کچھ طلق اور فیصلے ہونے والے ہیں بجٹ آ رہا ہے اب انہوں نے طلق ایک اندیا تو دے دیا کہ سورج کے روشنی پر بھی ٹیکس ہو گیا آپ کو سولر جو انرجی آپ گھر میں خود اپنے اپلائنسیت خرید کے آپ جو سولر انرجی استعمال کر رہے ہیں این یہ بھی ممکن ہے کہ یہ سانس لینے پہ لگا دے کہ ہوا آپ لے رہے ہیں تو یہ ہوا پہ بھی ٹیکس ہو گیا پانی جو پی رہے ہو زمین دے رہی ہے اور عطا کے اور تو چھوڑو یہ زمین پہ خدا کی زمین پہ جو قدم رکھتے ہو چلتے ہو اس کا بھی ٹیکس ہوگا یہ انہوں نے پاکستانیوں کی چمڑی اُدیڑ دینی ہے اس بجٹ میں اور خان بھی کہتے ہیں اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ جون کا مہینہ پاکستان کے لیے پاکستان کی تاریخ میں سب سے اہم ترین ہوگا کیونکہ جو بائیڈن جو ہیں پریکٹیکلی دنیا بر میں یہ ہوتا ہے تین مہینے پہلے ہی جانے والے کا اقتدار کا سورج غروب ہو جاتا ہے تو لہذا امریکن اسٹیبلشمنٹ بھی توڑی ازاد ہو جائے گی اور جو آپ لوگے میں سے کسی نے پہلے سوال کیا ٹرمپ جو ٹرمپ کے تازیانے بج رہے ہیں لازمان پاکستان میں ہمیشہ سے جو ہوتا ہے امریکہ کی عشربات اس میں ضرور ہوتی ہے تو ٹرمپ کی آنے سے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں پھر پارٹی کا بیانیاں نہ سمجھیں کیونکہ پہلے بھی ہماری کافی اس پہ وہ کیا کہتے ہیں کیا چاہتا نہیں ہے پوچھ گچھ ہو چکی آج بھی خان صاحب نے پھر وہی بات چڑھ دی وہ سعودی عرب والی بیان تو انہوں نے تو میں یہ عرض کرتا ہوں ہم امید کرتے ہیں کہ ان کی اپنی غلطیاں آٹھ پروری کو اقتدار میں ان کو لینا مقصود تھا پاکستانیوں دیکھ لو انہوں نے دیا کیا ہے آپ کو صرف اقتدار لیا ہیں آگے سے مہنگائی آئی ایم اف کے ٹارگٹ گندم کا فیصلہ اور اب کل آپ دیکھیں ایک کرپ ترین سخص کو انہوں نے اف بی آر کا چیرمین لگایا ہوا ہے انہوں نے باور کرایا وزیراعظم شہباز شریف صاحب کو کہ جی یہ ٹریک سسٹم جو ہیں یہ پی ٹی آئی کا ایک غلط فیصلہ تھا اور اس میں جو ہیں اس کی انکوائری ہونی چاہیے اور جناب شہباز شریف صاحب بغیر سمجھے کہ یہ ٹریک سسٹم ہوتا کیا ہے انہوں نے کہا جی اس کی میں انکوائری کراؤں گا یہ ایف بی آر کا ایک انڈیجنس آئیڈیا تھا یہ اس کا بی ڈی آئی سے کوئی لینہ دینا نہیں تھا اور یہ کیا تھا یہ جو سیمٹ ہیں سیمٹ کے بیکس پہ انہوں نے بارکورڈ لگا دیا جو ٹبیکو ہیں ان پہ انہوں نے بارکورڈ لگا دیا بلکہ ملتان کے جو چھوٹے ٹبیکو منفیکسرر ہیں انہوں نے اس کو آئی کورٹ میں چیلنج کیا اور پشاور آئی کورٹ نے ایک سٹے دے دیا اگر وہ سٹے نہ ہوتا تو یہ ایک بڑا آئیڈیل یہ ہوتا اب آگے سے انہوں نے کہا یہ جو آج ٹیکس رفاہم آیا شباز شریف کو بریفنگ دیتے ہوئے بی آر کے چیرمین نے کہا کہ بھائی تین اشاریہ پانچ ٹریلین یعنی کرب روپے جو ہیں وہ میں ہمارے پن سے ہوئے ہیں عدالتوں میں میں آپ کو نکال کے دے رہا ہوں ایک اشاریہ پانچ ٹریلین پیکی آر اب جھوٹ کی بھی ایک حد ہوتی ہے نوی فیصد اپیلے تو یہ لوس کر چکا ہے ایف بی آر وہ تو ڈیڈ ایماؤنٹس ہیں انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ میں ایف بی آر کے چیرمین نے کیا کیا انہوں نے ابھی مارچ تیس مارچ کو ایک تمغہ دیا وہ ایف بی آر کے ایک ریجنل کمیشنر ہیں چیف کمیشنر ان کو تمغہ دیا اس کا تمغہ دیا اس نے کر کردگی کا اور حضرت کو تیس اپریل ایک مہینے کے بعد سسپینڈ کر دیا بتر کا کر کردگی پہ یہ کیا نظام ہے آپ لوگوں کا یار تیس مارچ کو آپ نے تمغہ دیا بائیس افسران کو انہوں نے کھڑے لائن لگا دیا کیونکہ چیرمین ایف بی آر نے اپنی سکین بچا نہیں تھی حضرت نے خود اٹھو بے کو کہ مد میں ایسے غوتک آئے ہیں اور ایسا حشر نشر کیا ہے اس پہ میں قومی اسمبلی میں جو ہیں ان قریب اس پہ میں تفصیلی سوال بھی ڈالنے والا ہوں اور میں یہ جو کل افسران کو ڈی گریٹ کیا ہے انہوں نے پرائیم منسٹر کے ذریعے اور ان میں سے تقریباً سارے وہ افسران ہیں جو اس ٹیکس چوری یا کرپشن کا ایسا بننے کو تیار نہیں تھے کوئی بات اور جی شراج صاحب ہے نا کہ جیل سے نکالنے کے لیے میں ڈنڈے اٹھانے شایئے بندوق اٹھانا شایئے اور کیا طریقہ ہے چیخ گئے ہم عدالتوں میں گئے روڈوں پہ گئے نارے کیے جلسے کیے جلوس کیے اور ہر جلوس پہ انہوں نے ممارا پرچے کیے جیلوں میں ڈالا گزارش یہ ہے کہ ایک پاکستان آتش فشاہ بنا ہوا ہے یہ یاد رکھیں کہ سب کچھ ہم بگت گئے ساری بدمارشیاں دیکھ لیے آتش فشاہ بنا ہوا ہے اور باب اقتدار سر اوہ اس کے ٹاپ پہ بیٹھ کے گھوکا گھڑ گھڑ آ رہے ہیں یاد رکھیں یہ سوال جب آپ کرتے ہیں معاملات کو اس نحج پہ نہ لے جائیں ورنہ ہمارے لیے ریاست جو ہے وہ ہمارا حق ہے ہمارے حق میں کوئی پاؤ رکھے گا اس پاؤں کو اٹھا کے ہم رگیت دیں گے زمین پہ خان صاحب اگر یہ ہمیں انصاف نہیں ملتا ہے تو ہم بلکل بابا انگیدال اعلان کرتے ہیں اور آج بھی خان صاحب سے بات ہوئی ہے ہم نکلیں گے پاکستان نکلے گا اور اپنے زور بازو سے ہم اپنا منڈیٹ بھی ریکاور کریں گے اور جو لوگ ہمارے دائمی حاکم بنے ہوئے ہیں ان کو واپس دکیے لیں گے انشاءالی موسیقی